نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیڈ سفتر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ ہائی کورٹ نے درخواس پر اتراز ختم کر دیا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے متعلق حکومتی احکامات کی کوپی پندرہ روز میں طلب نیب ٹیم شہباز شریف کو پی اے کی پرواز سے لے کر اسلام آباد روانہ شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی میں نیب آفیس سے ائرپورٹ لائیا گیا شہباز شریف قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کریں گے قصور کی بے قصور زینب سمیت ساتھ بچیوں کو انصاف مل گیا معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے دریدے مجرم امران کو کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دے دی گئی مجرم تیس منٹ تک تک تائدار پر لٹکا رہا زینب کے والد کے سامنے پھانسی دی گئی مجرم امران کو پھانسی کا نشان عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا مجرم کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو بھی ایسا فیل کرے گا اس کا یہی انجام ہونا چاہیے زینب کے والد امین انساری کی میڈیا سے گفتگو ایسے جرائم کے خاتمے کے لیے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ سیشن کورٹ میں عابد باکسر کے خلاف قتل اور فراڈ سمیت دس مقدمات کی سمات تفتیشی افسر نے عابد باکسر کو پانچ مقدمات میں بے قصور قرار دے دیا عابد باکسر کا فراڈ اور جالی چیک کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں تفتیشی افسر عدالت نے پانچ مقدمات میں عبوری زمانت میں 29 اکٹوبر تک توسی کر دی مقدمات کی تفتیش مکمل کر کے ریپورٹ جمع کروانے کا حکم سانیہہ موڈل ٹار میں ملویس 147 پولیچ احلکاروں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈی ایس پی انسپیکٹرز انچارج انویسٹیگیشن سمیت تمام احلکاروں کو لائن ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا سانیہہ موڈلویس چار ایس پیز کو پہلے ہی فیلڈ پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا تھا پنجاب بھر کے انسپیکٹرز کا آئی جی آفیس میں دربار افسران سے پولیچ ریفارم سے متعلق آر لیگ جائے گی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کا کہنا ہے کہ فرض شناس پولیس آفیسر علاقے سے جرائم کم کر دیتا ہے وہی پولیسی بنائیں گے جو پولیس افسران اور حلکاروں کے لیے مفید ہو قبضہ مافیا کا ڈان منشا بم کو آج انستاد دشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا سرکاری وکیل نے منشا بم کا جسمانی ریمان لینے کے لیے درخواست تیار کر لی منشا بم نے گزشتہ دس سال میں سرکاری اراضی سے ساٹھ کروڑ روپے کرایا وصول کیا درخواست کا مطلب ایف آئی اے کا چونگ میں چھاپا انسانی سمگلی میں ملویس تین ایجنٹ گرفتار ملزیمان میں دانیال، اشرف اور محمد یوسف شامل ملزیمان کے قبضے سے نو پاکستانی شناختی کارڈ اور جالی دستاویزات برامر اٹھاون وکلہ کی ڈگریان جالی نکلی پنجاب بار کانسل نے وکلہ کے لائسنس مواطل کر دیئے تین وکلہ کے خلاف مقدمات درج مزید ایک سو گیارہ جالی ڈگری ہولڈرز وکلہ کے خلاف کارروائی جاری ہے پنجاب بار کانسل سپورٹ فکسنگ میں سضایافتہ کرکٹر شرجیل خان کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور ڈی جی امیگریشن کو نوٹس جاری کر دیئے 26 نومبر کو جواب طلب